اگر آپ لوگ دھائی سے تین لاکھ روپے مہانہ کمانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں باہر کے ملک اور آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ خود ویزا حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے جیہاں فرینڈز آج کی ویڈیو میں دو ٹاپک کور کرنے والوں ایک تو آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ آپ لوگ کیسے اس کنٹری کا ویزر ویزا لے سکتے ہیں جس کنٹری کا نام ہے برازل برازل ایک بہت خوبصورت ملکہ جہاں پر آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ نے ورک پرمٹ حاصل کرنا ہے اور کیسے آپ لوگ اپنا ویزر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس سالہ کچھ آج کی ویڈیو میں بتانے والوں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چاہوں کہ میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان بھائی کا یوڈیپ چینل اگر آپ لوگ نے ابھی تک ارسلان بھائی کے یوڈیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کر لیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز آ تک پہنچتے ہیں تو اچھے کل آئیکن پر کلیک کرنا نہیں بولنا اب بات کرتے ہیں جی برازل میں آپ لوگوں کا جو ویزر ویزا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ کے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور کیا کیا خوبصورتی ہے وہاں کی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ وہاں کے جو خوبصورتی ہے بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور یہ جو برازل ہے یہ ساؤتھ امریکن کنٹری میں واقعہ ہے اور بہت ہی کہلو کہ شاندال ملک ہے یہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو واقعی منظر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ لوگ ٹورسٹ بھی ہیں گھومنے کے شوقین ہیں تو آپ لوگ کو ویزر ویزا پر لاز بھی جانا چاہیے اور یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہاں پر ورک پرمٹ حاصل کر لیتے ہیں یہاں پر جا کر تو آپ لوگ یہاں سے امریکہ ایزیلی موف کر سکتے ہیں کوئی مشکل تریقے کار نہیں ہے جو آپ لوگ کو یہاں ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہو رہے ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں ویزر ویزا کے لیے آپ لوگوں کو ایک پی سی سی رکوائیڈ ہوتا ہے جو کہ پولیس کریرنس سرٹیفیکٹ کلاتا ہے ایک آپ لوگوں کا لاس سکس مند تک جو کہ پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ لوگ کی پاسپورٹ سائز پیچل لگتی ہے اس کے لئے آپ لوگوں کا ایڈی کارٹ بنا ہونا چاہیے جس کنٹری میں آپ لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جس بھی کنٹری سے بلوگ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی جو ٹیکس سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی ریٹرنس ہونی چاہیے فائلز اور وہ آپ لوگوں کی ڈاکومنٹ وہ بھی اٹیچ ہوں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی جو ٹیول ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کی لگے گی اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی کس کام کے لیے جارے ہیں کس پرپس کے لیے آپ لوگ جارے ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے ریزرویشن ٹکٹ آپ لوگ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آنے کے جانے کی اور آنے کی واپسی آپ لوگ کے ریٹرن ٹکٹ بھی ہونی چاہیے اب ریزرویشن جو کہ ہوتل بکنگ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تب ہی آپ لوگ کو ویزر ویزا ملے گا اگر دروائز آپ لوگ کو ویزر ویزا نہیں ملتا اسی کے ساتھ آپ لوگ کے کچھ بینک سٹیٹمنٹ لگتی ہے اور کچھ آپ لوگوں کی اس طرح سے فائل ریڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کا انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو ہونے کے بعد آپ لوگ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ کو ویزر ویزا وہ دے دیتے ہیں اب میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈاکومنٹس آپ لوگ کو بتایا اگر آپ لوگ یہ فائل کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ ایزیلی ویزر ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی بہت سے ایجنٹ ازراد یہ کام کرتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ایتنٹک ایجنٹس ہیں اب میں آپ لوگ کو بتا دوں آپ برک پرمٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں 5 سٹار ہوتل ہے آپ لوگ یہاں پر جائیں آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ कیسے آپ لوگ ان اپلائی کرنا ہے اس میں ڈاکومنٹس ہون سے ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں ایک تو آپ لوگ کی سی وی ریکوائیڈ ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ کی ایک اچھی سی وی بنی ہونی چاہیے اٹی اے سی وی جو کہ آپ لوگوں کی آنلین چیک کریں تو آپ لوگوں کی سی وی کے نمبر اچھے آنے چاہیے پرسنڈیج اچھے آنے چاہیے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا cover letter لگتا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کی ساتھ لگتی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کی application submit ہو جاتی ہے اس میں آپ لوگوں کے لئے کوئی bank statement نہیں چاہیے آپ لوگوں کی کوئی file ready نہیں چاہیے وہ خود آپ لوگوں کو visa بھیجیں گے آپ کو sponsorship بھیجیں گے جب آپ لوگوں کو sponsorship بھیجیں گے آپ لوگوں کو offer letter بھیجیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ ambassie میں لے کر جانا ہوتا ہے اس کے ambassie میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو وہاں پر interview ہوتا ہے interview کے بعد آپ لوگوں کو pass کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو visa لگ جاتا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے online کیسے apply کرنا ہے اس hotel میں اور آپ لوگ کیسے یہاں پر job حاصل کر سکیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ online apply کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ لوگ online apply نہیں کرتے تو آپ لوگ کی job بھی نہیں لگ سکتی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ کہیں بھی آپ لوگ رہتے ہیں لائیک آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں مغلر دیش پہ رہتے ہیں کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ لوگ اونلائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ کو جو ملتی ہیں ادروائز نہیں ملتی یہی سٹیپس باقی کنٹریز کے بھی ہوتے ہیں اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں لیپٹوپ کی سکن پر آپ لوگ کو لے چیuffyاتا ہوں اور اونلائن سکھاتا ہوں جی ہاں فرینڈز اب آپ لوگوں نے گوگل پر آ جانا ہے گوگل پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ سرچ کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر سرچ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ایش ٹی ٹی پی ایس اور سلیش 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 کو یہاں سے ختم کر دینا ہے یہ جی آر یو پی او بی اے این زیڈ ای آئی زیڈ ای آئی آر او ڈاٹ کام ڈاٹ بی آر یہاں سے دوبارہ سے سلیش تی آر اے بی اے ایل ایچ ای اور اس کے بعد یہ دیکھیں ڈیش اور اس کے بعد سی او این او ایس سی او سلیش جب آپ لوگ یہاں پر یہ سرچ کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے یہ آپ لوگوں کو اس لیے میں نے پڑھ کر سنایا کہ بہت سے لوگوں کی پروبلمز ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ لکھا کیا ہوا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پر یہ ویب سیٹ آجے گی ٹاپ پر تو آپ لوگ نے اس ویب سیٹ پر کلک کر لینا ہے جیسی آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ لوگ یہ اس اوپشن پر آ جائیں گے اب آپ لوگوں کے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کون سی لینگویج ہے کس طرح سے لکھا ہوئے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے رائٹ سار کے ٹاپ پر یہاں پر دیکھیں تری ڈوٹس یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آپ لوگ کے سامنے ٹرانسلیٹ کا اوپشن آ رہا ہے یہاں پر آپ لوگ کلک کرتے ہیں دن آپ لوگوں نے ہاں پر انگلیش کے بٹن پر کلک کر دیں آپ یہاں پر انگلیش کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں اب یہ بلکل صحیح لکھا ہوا آ گیا ہے بینٹ زیرو گروپ کیریئر تو اب آپ کے سامنے یہ آ چکی ہے ویب سائٹ اب آپ لوگوں نے ہاں پر اپلائی کرنا ہے ڈریکٹ آپ لوگوں کو کیریئر آپشن پر لے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود اپلائی کریں آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ کسنا سے اپلائی کرنا اور کسنا سے جانا ہے اگر آپ لوگ اپلائی نہیں کریں گے تو آپ لوگ کو کوئی ریسپونس نہیں آئے گا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اپلائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اوہر ویس اپلائی نہیں کریں گے تو یوں نو ویری ویل کہ کیا ہوتا ہے اچھا جی وہ کہہ رہے کہ are you passionate about amazing gastronomy join the team اب یہاں پر آپ کے سامنے پورا فارم ان لوگوں نے دے دیا اس ہوتل والوں نے وہ کہہ رہے کہ fill out the form with your information and good luck وہ کہہ رہے کہ آپ لوگ اس فارم کو fill کریں اور اس کے بعد آپ لوگ اپنا لکھ ازمائیں اگر آپ لوگوں کے نصیب میں ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو بھلا لیں گے otherwise آپ لوگوں کو reject کر دیں گے ہمیں آپ پر دیکھیں full name آ رہا ہے آپ لوگوں نے اپنا full name لکھنا ہے اپنا email address یہاں پر لکھنا ہے کوئی بھی فیلال میں بھی email address mention کر دیتا ہوں یہاں پر like کچھ بھی mention کر دیتا ہوں تو یہاں پر جیسے آپ لوگ اپنی چیزیں mention کریں گے آپ نے بالکل accurate دینا ہے یہ کوئی میرا email address active نہیں ہے آپ لوگ نے آپ پر phone number دے دینا ہے phone number کے بعد آپ لوگوں نے نیچہ آجنا ہے وہ کہہ رہے کہ where do you prefer to work یہاں پر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کس میں یہاں پر کون سی چیز میں آپ زیادہ کام کرنا پسند کریں گے professional area کیا ہے kitchen ہے, service ہے, cleaning ہے, marketing ہے کس میں آپ لوگ کا کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ نے آپ پر message دینا ہے کوئی اپنے بارے میں کہ آپ لوگ جو آ رہے ہیں وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں اور company کے لئے کیا کریں گے سارا کچھ یہاں پر آپ لوگ نے اچھا سے کہلیں cover letter کہلیں آپ لوگ نے بنا کر یہاں پر upload کرنا ہے attach while میں آپ لوگ نے یہاں پر اپنے resume upload کرنا ہے جو کہ start میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ضروری ہوتا ہے resume کے علاوہ کوئی بھی application accepts نہیں ہوتی اس کے بعد آپ لوگ نے submit application پر click کر دینا آپ لوگوں کی application چلی جائے گی اس restaurant میں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے بھی apply کرنا ہے یہی steps کو اگر آپ لوگ follow کرتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ بہت جلد برازل جا سکیں گے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو informative لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ thumbs up کر دینا ہے اپنے friends کے دارے share کر دینا ہے اور جس دوست نے ابھی تک اگر سلام بھائی کے youtube چینل کو subscribe نہیں کیا تو make sure کر لیں چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھی بالا آئیکن پر click کر دیں thank you so much اللہ حافظ